جیسے بھی آپ نے نیوزیلینڈ کی بات کی ہے نیوزیلینڈ کے جیسے بھی آپ نے کہا کہ نمائیہ کھلاڑی جو ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈین پرمیر لیگ کھیلنے کو اہمیت دے رہے ہیں پاکستان میں نوجوان کھلاڑی موجود ہیں نیوزیلینڈ سیریز کا یہ عالم ہے آپ دیکھیں کہ آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں میں بات کیا ہے میراب کہ ابھی جب نیوزیلینڈ کی آپ پاکستان آمد کی بات کرتے ہیں اس کے دو پہلوں ہیں آپ اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کے ٹاپ کرکٹیز نے پیسہ بنانے کی طرف ترجیح دی اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے یہ صرف نیوزیلینڈ پہلی ٹیم نہیں ہے دنیا کے مختلف ملکوں کے مختلف کھلاڑی اپنی نیشنل ٹیم کو چھوڑ کر آئی پیل کھیلتے ہیں اور ان کا بورڈ انہا اجازت دیتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ بہت سارے لوگ آئی پیل چ اپنی نیشنل ٹیم کی طرف بھی جاتے ہیں بلکل ایسی ہی ہے پیٹ کمنز کو پچھلے سال دیکھ لیں جب انہوں نے ایشیز کی تیاری کرنا دی اور اب اس وقت میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کے بارہ چودہ پندرہ کھلاڑی نہیں آ رہے ہیں پاکستان کھیلنے کے لیے ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے یار ہمیں کچھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب ہم انگلینڈ کے خلاف کھیلے ان کی کرونا کی وجہ سے ساری ٹیم بائر بیٹھ گئے ہم پھر بھی آر گئے بلکل ایسی ہی ہے ساؤتھ ایفریقہ میں پاکستان کھیلنے کے لیے گیا سیریز کے فیصلہ کون میچ میں ان کے ٹاپ تین چار کریکٹرز جو ہیں وہ چھوڑ کر آئی پیل کھیلنے کے لیے آ گئے ٹھیک ہے آپ نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے ان کے سارے کے سارے ٹاپ کریکٹرز جو ہیں وہ آئی پیل کھیل رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو ہم نے ورلڈ کپ کی تیاری کرنی ہے دعویہ یہ ہی ہوگا نا اب کیا وہ ورلڈ کپ میں یہی کھلاڑی نیوزلینڈ کی طرف سے کھیلیں گے جو یہاں پر کھیل رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے ان کے ٹاپ کریکٹرز واپس آ جائیں گے تو پھر ہم وہاں پر کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہمیں جو انا کیا اس کو کہتے ہیں ہمیں دکھایا کچھ اور تھا اور کھلا کسی اور کے ساتھ دیا ہے یہ کس قسم کی تیاری ہوگی کہ یہ کھلاڑی تو پاکستان کے خلاف کھیلیں گی نہیں پاکستان کے خلاف جب ورلڈ کپ میں وہ جائیں گے تو ان کے سارے کے س سارے نمائیہ کے ریکٹرز واپس آ جائیں گے ان کی ٹیم کے تجربے میں ان کی قوت میں ان کی صلاحیت میں ان کی حکمت عملی میں ان کی عمل درامت میں جو پلان وہ بناتے ہیں اس میں زمین اسمان کا فرق آ جائے گا تو آپ کام پر سٹینڈ کریں گے سو پاکستان کے لیے یہ لمحہ فکریہ یہ تشویشناک ہے مدشتہ کئی ماہ سے کئی برس سے یہ بات ہو رہی ہے آج بھی پاکستان میں اس بات کو شدت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ٹرکٹ کا میاد بدقسمتی سے یہ اتنا نیچے چ جلا گیا اور اگر یہ تنظلی اسی طریقے سے برقرار رہی نا تو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور مشکلات ہوں گی اور مشکلات ہوں گی اسی کے ساتھ ماجد صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے ماجد صاحب ابھی بلکل میرے خیال سے کال جو ہے وہ تھوڑی سی کٹ گئی تھی شاید کوئی مسئلہ تھا حافظ صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے کہ محسن صاحب جو ہیں جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی سیاسی بھرتیاں اور یہ ان کی مجھے ف نام انہی کا بنتا ہے دوسری چانیب دیکھا جائے تو ماجد صاحب ابھی گزشتہ روز پہلے محسن صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ جو بھی سفارشی لوگ موجود ہیں میں ان کو بھی نکالنا چاہتا ہوں تو آپ سفارشی نکال رہے ہیں سیاسی بھرتیاں نکال رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کرکٹس کہاں موجود ہیں آگے بڑی بڑی ذمہ داریاں آ رہی ہیں ورلڈ کپ آ رہا ہے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں وہ کرکٹ میں اسطلاح یوز کی جاتی ہے نا کہ ورک لوٹ مینجمنٹ کی تو یہ جو عید کی چھٹیاں گزری ہیں اور عید کے دنوں میں حافظ عمران صاحب نے جس طرح شیر خورمہ اور دوسری خوراکے کھائی ہیں تو آج مجھے ان کی انرجی سے لگ رہا ہے کہ بھائی ہم تو مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک چونکہ آج ماشاءاللہ بہت ہی انرجی کے ساتھ حافظ صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں بات بلکل صحیح کر رہے ہیں ہماری یہ جو بہنس ہے نا کہ کرکٹ بورڈ میں کون رہے گا کون سفارشی ہے کون سفارشی نہیں ہے یہ تو ہمارا کلچر ہے سفارش کے بغیر تو ہمارا کلچر مکمل نہیں ہوتا یہ ساری بہنس اس وقت خط ہوگی یا یہ بہنس بے معنی ہوگی جب پاکستان ٹیم چیتنے لگے گی اب دو انٹرنیشنل ٹیمیں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اب یہ اب سے تقریباً 6 رفتے بعد T20 ورلڈ کپ ہونا ہے امریکہ میں ہممہ. ہم نے صرف وہاب ریاض کو اس لیے پاکستان ٹیم کا سینئر مینے گر بنا دیا کہ وہ پی سی بی کی پالیسیز پر عمل درامت کرائیں گے وہ ورکلوڈ مینے جمنٹ کو اس پر عمل درامت کروائیں گے وہ ٹیم منجمنٹ کو یہ بتائیں گے کہ کس کلالی کو آرام دیا جائے اور کس کو کھلائے جائے لیکن یہ سارے تجربات ماضی میں بھی ہوتے رہے لیکن مسئلہ یہ کہ کیا پاکستان ٹیم اس وقت تو چلے ہمارے پاس یہ پانچ میچز ہیں ہلکی ٹیم آئی دیئے اس میں ہم نے جتنے تجربات کرنے کرنے جس کو آرام دینا دینے لیکن اس کے بعد پاکستان ٹیم کا ہنیمود پیرڈ ختم ہو جائے گا پھر جب ہم آئیلینڈ پہنچیں گے انگلینڈ جائیں گے اور وہاں سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز جائیں گے اصل امتحان پاکستان ٹیم کا ان پانچ میچز کے بعد ہوگا تو پر اقال میں موسیل ڈکی صاحب کامیاب ہے ناکام ہے اس کا فیصلہ تو تاریخ کرے گی لیکن یہ سارا کچھ دارو مدار یہ ساری جو موجبستیاں سیلوسپور روڈ اس کے اطراف میں گلبرگ اور گلبرگ کے اطراف میں ہم دیکھتے ہیں یہ موجبستیاں ساری کرکٹرز اور کرکٹ کی وجہ سے ہیں اگر پاکستان ٹیم جیتے گی پاکستان ٹیم اچھا کرے گی تو ہم بھی بیٹھے میں واوا کر رہے ہوں گے لیکن سے کہ ابھی ریشت پاس میں دیکھیں کہ پاکستان ٹیم کی پوفارمنس بہت اچھی رہی نہیں تو یہ میرا خال میں زیادہ توجہ ہمیں اس وقت پاکستان ٹیم پہ دینا چاہیے کہ ہماری جو پچیس کروڑ عمام ہے اس کو دلچسپی نہیں ہے کہ پی سیدی کا چیف آپریٹنگ اوفیسر کون ہے یا پجاب گورنمنٹ سے چار پاکستران کون لوگ آئیں ان کی جو دلچسپی ہے یا وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیم کو اوپر دیکھنا چاہتے ہیں انفرچنیٹلی ہم جو آخری سیریز سیریز کے لئے وہ ترینے لفت سے لیے سے ہار گئے پھر ہم نیوزلینڈ سے فور ون ٹی ٹوئنٹی سیریز ہار گئے تو اب ہمیں جو بھی اقزامات کرنے ہیں وہ پاکستان ٹیم کو اوپر لانے کیلئی کرنا پڑیں گے جو بھی فیصلہ کرنے ہیں اب ہم نے گیری کستان کو وائٹ بول کا ہیٹ کوج بنا رہے ہیں گیری کستان تو اس وقت IPL میں مصروف ہے اور اگر ان کی ٹیم فائنل نہیں بھی کھیلتی IPL کا تو وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان ٹیم پہلے پاکستان میں نہیں آسکتے ہیں پہلے پاکستان میں نہیں آسکتے ہیں پہلے پاکستان ٹیم کی کہ ہم نے ورلڈ کپ میں کس ٹیم کے ساتھ جانا اور وہاں کس طرح کی ٹرکٹ کیلیں حافظ صاحب لیکن دیکھا جائے تو بڑی زبردست سیلیکشن ٹیم ہماری سیلیکشن کمیٹی بن چکی ہے وہاں بریاز ہیں محمد یوسف ہیں آپ دیکھنے کے عبدالرزاق ہیں سیلیکشن ٹیم تو ہماری بہترین ہے حافظ صاحب بلکل آپ نے ٹھیک ہے لیکن میں بھٹی صاحب سے پوچھا رہا ہوں بھٹی صاحب جیسے آپ نے بھی کہا کہ گیری کرسٹن اگر آپ باہر بیٹھ کر اگر آپ کو باہر بیٹھ کر یہ احساس ہے کہ گیری کرسٹن کی ٹیم اگر آئی پیل کے فائنل تک نہیں بھی جاتی ہے تو وہ تو ایک لمبا ٹائم ہے ان کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ اگر انہیں اپنی ٹیم کا وائٹ بول کا ہیڈ کوچ مقرر کرتا تو تیاری کون کرے گا تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں پھر یہ جو فیصلے کرنا ہے جبکہ سیلیکشن ٹیم بھی بہترین ہے جبکہ سیلیکشن ٹیم بھی بہترین ہے میں حافظ صاحب ایک آنے لائٹر موڈ کیونکہ آج آپ نے مہور کو کافی گھرما دیا ہے اب اس نے روزے کو جو پریس کونفرنس ہوئی سیلیکٹر کی لاہور میں ٹی سی بی سے پہلے تو محمد یوزوز نے اناوز کر دیا کہ پیاری کرسٹن جائے ہیں پاکستان ٹیم کیا دیا ہے آپ دلدازہ لگا لے ٹھیک ہے یہ اس حدتہ جو آج سیلیکشن کمیٹی کے آپ نے بات کی رہے ہیں دیکھیں بٹی صاحب موجود ہے ان کی ساری زندگی کھیل کو کور کرتے ہوئے گدری ہے جو آپ سیلیکشن کمیٹی کی بات کر رہے ہیں ان سب لوگوں کے چہرے آپ یاد رکھیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیلیکٹر کے وغیر سیلیکشن کمیٹی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایک غلط چیز کی حمایت کر رہے ہیں اللہ کلے کے اس شر سے خیر برامد ہو اور پاکستان کی کرگٹ کی بہتری ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کلان کو یہ بھی کہنا پڑ جائے گا کہ سب چیئر مینے جی پاکستان کرگٹ بورڈ کے اگر سیلیکشن کمیٹی بغیر سربراہ کے ہو سکتی ہے تو دلیل یہ یہاں سے بنتی ہے کہ پاکستان ٹیم کو کپتان کی بھی ضرورت نہیں ہے ساری کپتان ہے کیونکہ وہاں پر آپ دیکھیں بابر آزم بھی کپتان ہے محمد رزوان بھی کپتان ہے شاہینہ افریدی نے بھی کپتانی کی ہوئی ہے شان مسود نے بھی کپتانی کی ہوئی ہے شاداب خان نے بھی کپتانی کر رکھی ہے ساری کپتان ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور سب سے جو خطرناک چیز ہے جس کا بھٹی صاحب نے اشارہ کیا ہے ابھی کہ وہاں ریاض اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو حکمت عملی ہے ٹیم کے دوران میچز کے دوران اس کو اس پر عمل درامت یقینی بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کا کوئی کردار نہیں ہے پھر اگر آپ نے صرف ایک بندہ اس لیے رکھا ہے کہ اس نے اپنی دھونس کرنی ہے اپنی قوت کے ساتھ فیصلے کرنے ہے تو کپتان کہاں پر ہے پھر یہ باتیں کہ اگر آپ نے یہ ورکلوڈ مینج کرنا ہے یا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کو کتنا کھلانا ہے کتنا نہیں کھلانا ہے پلائنگ الیمن میں کس کو ہونا ہے کس کو نہیں ہونا ہے اگر اگر یہ فیصلہ سینر مینجر نے کرنا ہے تو کھلاڑیوں کے ساتھ اپنے مذاق ہو رہا ہے تو پھر کپتان کہاں پر ہے اگر آپ نے گیری کرسٹن کو لانا ہے، اور اگر گیری کرسٹن کہتا ہے کہ میں نے تین فاسٹ بالز کے ساتھ جانا ہے دو اسپننس کے ساتھ جانا ہے استرaban کے ساتھ جانا ہے اور وہ وہاں بریاز کہہ یہ فاسٹ بولز وہ ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں تو کی secondorf مانے گا اور اگر وہ اگر ڈائی Egg Nitρα Tak دیکھیں وہ ٹیم کسی حافظ آپ انتہائی عدب کے ساتھ یہ جتنے بھی سیلیکٹرز ہیں ہمارے دوست ہیں لیکن میرا آپ سے بھی سوال ہے آپ چونکہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ زیادہ پی سی بی کی شہرک کے قریب ہیں تو یہ بتائیں کہ ان سیلیکٹرز میں کوئی ایسا ہے جو اپنی انگلیس سے یا اپنے دلیلوں کے ساتھ گیری کرسن کو مطمئن کر سکے گا یا اپنا پوائٹ او فیو اس میں مسلط کر سکے گا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں یہ پریٹ چاہیے تو اگر آپ نے برابری کی بنیاد پر سارے سیلیکٹرز کو رکھا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا مہدلہ آپ کا لیکن گیری کرسن کو سمجھانے کے لیے ہمیں چیا کرنا بڑے گا اس کے لیے بھٹی صاحب حل نکال دیا ہے حل یہ نکالا ہے کہ سینئر ٹیم مینجرز بن جائیں گے کنوینئر کمیٹی کے یا کواڈینیٹر بن جائیں گے یا پھر وہ فوکل پرسن بن جائیں گے سیلیکشن کمیٹی کے اور وہ پتا ہے یہ جو ہے نا یہ وہاں ریاض ہمارے نمائندہ ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے ایک قومی اسمبلی کا انتخاب ہوتا ہے حلقے کا اور وہ جو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں اس کا ایک منتخب نمائندہ قومی اسمبلی میں پہن جاتا ہے تو یہاں پر جو سیلیکشن کمیٹی کے منتخب نمائندہ ہیں وہ وہاں ریاض صاحب ہوں گے وہی گاری کرسن سے ساری بات چیت کریں گے بظاہر تو یہ ہی لگتا ہے بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے ماجد صاحب آپ دیکھیں کہ ابھی جس طرح سے فیصلے ہو رہے ہیں اسی طرح سے زکا صاحب کے دور میں بھی فیصلے ہوتے آئے ہیں جس میں کوئی کمیٹی مشاورت کا تعلق نہیں تھا زکا صاحب نے جس طرح سے کوچز یا کپتان کی تبدیلیاں کی ہیں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کمیٹی مشاورت نہیں تھی لیکن زکا صاحب کے اپنے بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ بابر آزم نے اپنی مرضی سے تینوں فارمیٹس کی کپتانی چھوڑی ہے تو زکا صاحب پھر وہی سوال ہے کہ ہماری کرکٹ کہاں پر موجود ہے دیکھیں ہماری کرکٹ تو کافی اس وقت ہم لوڑ ٹیئر میں جا رہے ہیں حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک ہم ٹی ٹی میں نمبر ون تھے ہم ٹی ٹی میں بھی ہم نمبر ون رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے ٹرنمنٹ ہم نے بڑے ٹرنمنٹ جیتا ہوا ہے چینٹ شاہب جیتی ہوئی ہے لیکن انفرورتنیٹلی ہم اس لئے تنظلی کا شکار نہیں ہے کہ ہمارے پاس اچھے کرکٹرز نہیں ہے میرا خالب ہے ہمارے پاس اچھی گوونرس نہیں ہے جس کی وجہتے ہم اپنے ان پلیرز کو اچھے طریقے سے بیتیلائز نہیں کر پا رہے بلکل بلکل ماجی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے انہا قیمتی وقت دیا حافظ صاحب نے جس طرح سے شیر پھلا مجھے لگتا تھوڑا سا وقت حافظ صاحب کو اور لے لیتے ہیں کیونکہ انرجی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے حافظ صاحب ای پی ال کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گی میں دھونی کے کافی چرچے ہیں انہوں نے جس طرح سے مطلب آپ دیکھیں گے روحیر شرما کی تفانی سینچلی کے اوپر جس طرح سے دباؤ پیدا کر دیا ہے کیا کہیں گے دونوں کی پرفارونس کے بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کل آپ ایک ایسا کریکٹر جس کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں مہیندر سنگھ دھونی کو ان کے کپتانی کو اگر آپ بھارت کی کرکٹ کے بات کرتے ہیں تو آج جس سطح پر آپ کہیں کہ جس جوش جذبے کے ساتھ جس ایک لگن کے ساتھ یا پھر ایک جیت کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں جس کی بنیاد رکھی تھی سورف گانگولی نے اور اس کے بعد اس کو آگے لے کر چلے مہیندر سنگھ دھونی پھر اس میں بہت زیادہ ایک آپ کو ڈیفرنٹ قسم کا فلیور ویرات کولی کی کپتانی میں نظر آیا ہے اور آج جب آئی پیل کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس انڈین پریمر لیگ میں آپ دیکھیں جیسا کہ ہردک پانڈیا کو تین چھکے لگانا اور کل کے میچ میں آپ چھوٹی چھوٹی غلطیاں دیکھیں چھوٹی چیزیں دیکھیں کہ وہ سی ایس کے میچ کیسے جیت گیا اور ممبئی انڈینز کیوں نہیں جیت سکا باوجود اس کے کہ روحت شرما نے بہت شاندار سینچری سکور کی جیت کیوں نہیں پائیں وہ جو چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں تین چھکے نہ لگتے تو کیا ہوتا جس مارجن سے وہ ہارے ہیں ہردک نے جو رنس کی ہیں جن گیندوں پر کی ہیں اگر وہ ان گیندوں کا زیادہ بہتر استعمال کرتے تو میچ کا نتیجہ کیا ہوتا اگر ان کی بیٹنگ میں دیکھتے ہیں تو جو رنس جو بالز لیے ان کے بیٹرز نے اگر وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ان بالز کو لیتے تو یہ میچ ممبئی انڈینز جیت سکتا تھا لیکن جہاں تک تعلق اس چیز کا آپ دیکھیں کہ آج بھی ہردک پانڈیا جو کہ ممبئی انڈینز کے کیپٹن بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں ان کو ٹیم انڈیا کا مستقل کیپٹن بھی دیکھا جا رہا ہے وائٹ بول کرکٹ میں اس کے خلاف بھی جس شاندار انداز سے مہندر سنگھ دھونی نے بیٹنگ کی ہے اور اس پورے ٹارنمیٹ میں انہوں نے مختلف وقتوں میں چھوٹے چھوٹے اپنی گیندوں پر بڑے بڑے رنز کی ہیں بڑے بڑے رنز کی ہیں تو یہ ایک کریڈٹ ہے ان کا کہ کتنے آج بھی وہ فٹ ہیں کتنی وہ لگن کے ساتھ ٹریکٹ کھیلتے ہیں اور اس سے بڑھ کر اس آئی پیل کے ایڈیشن میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مختلف جو لوکل پلیئرز ہیں ان کی پرفارمنسز بہت اچھی نظر آتی ہیں جو کہ سب سے زیادہ کسی بھی لیگ کی ہے تو آئی پیل ہو رہی ہے کسی بھی ملک میں اگر کوئی ٹریکٹ ہو رہی ہے لیگ ٹریکٹ ہو رہی ہے اور اگر اس میں ان کے مقامی کھلاڑی اس سب سے زیادہ اچھا کھیلیں گے تو وہی اس لیگ کی کامیابی کی زمانت ہے وہی اس ملک میں ٹریکٹ کے فروغ کی زمانت ہے وہی اس ملک میں ٹریکٹ کی مقبولیت کو بڑھائے گی آپ کی پاکستان سوپر لیگ جب ہوئی ہے تو ہمارے لوکل پلیئرز نے اتنا زیادہ اچھا نہیں کھیلا جتنا کھیلنا چاہیئے تھا اسمان خان آپ دیکھیں کہ ان کا کانٹریکٹ نے یو اے ای کے ساتھ ختم کیا اور پاکستان کی طرف سے کھیلے ہیں وہ لوکل پلیئر کی حیثیت سے نہیں کھیلے اچھا ان کے شمولیت بھی سمجھی جا رہی ہے کہ وہ شاید شامل ہو رہے ہیں دیکھیں بات کیا ہے کہ اب انہوں نے شامل کیا اگر آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو کون سا ایسا کھلاڑی ہے مطلب اگر آپ پوری لیگ میں صرف آپ کو ایک کھلاڑی ملے تو پھر آپ کو لگے گا کہ یار کہیں نہ کہیں تو یہ گڑھ بڑھ ہے وہاں پر آپ دیکھ لیں تلک ورما اچھا کھیل رہے ہیں شیوہم ڈوبے نے بھی کل رنس کی ہے ٹھیک ہے کہ الڈاول بھی رنس کر لے ہیں روہ شرما رنس کر رہے ہیں کل دی بھی عادب آؤٹ کر رہے ہیں جسپریت بھمرا جو ہیں وہ آؤٹ کر رہے ہیں ان کے نوجوان فاس بولرز میان کی عادب جو کہ بہت تیز گیند بازی کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو آپ کو کھیل کے مختلف شعبوں میں سنجو سیمسن رنس کرتے ہوئی دکھائی دے رہے ہیں میرے خرونوں نے بھی رنس کیا تھے اور بھی ان کی بیٹنگ میں ایسے کریکٹرز ہیں جو کہ اپنی صلاحیاتوں کا اظہار برپور طریقے سے کر رہے ہیں راتور آج گائے کو آڈرنس کر رہے ہیں تو مختلف شعبوں میں مختلف کھلاری پرفارم کر کے دے رہے ہیں تو یہ ایک آپ کو لگتا ہے بیک اپ ہے آپ کے پاس بیک اپ ہے آپ کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی کریکٹ کا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے بیک اپ نہیں ہے اور جن لوگوں کا یہ کام تھا جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ اس کو کرنے میں ناکام رہے ہیں یہی وجہ ہے اور مسئلسل ناکام شاید افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے مسئلسل بیلکور اب ملکہ بترین ناکامی ہے کہ آپ کی چوبیس پچیس کروڑ کا ملک ہے اور آپ کا ایک ہی کھیل ہے جو سب سے زیادہ کھیلا جاتا ہے سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے سونا جاتا ہے لکھا جاتا ہے پڑا جاتا ہے وہاں پر آپ کے پاس آپ کے پاس پلئیرز ہی نہیں ہیں آپ شے سال سے ڈھونڈ رہے ہیں نمبر چار پانچ چھے پر آپ کو کوئی مل جائے اب نہیں ملا آپ نے کیا کیا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ لیے ہر وقت اپنے کمروں سے نکلے تو باہر نکل کے ایک جگہ پر کافی پیلی وہاں پر بیٹھ کر کچھ مٹی اڑائی اور پھر اپنے کمروں میں چلے گئے یہ ایسے کام چلتا نہیں ہے نہیں ہوتا جی میں بلکل کہنا چاہوں گی کہ نام آپ کا عہدے سے ہوتا ہے اور عہدہ آپ کا کام سے ہوتا ہے اگر آپ کام ہی نہیں کریں گے تو آپ کے عہدے کا کوئی فائدہ نہیں اور عہدے کا فائدہ نہیں ہوگا تو نام بھی نہیں ہوگا حافظ صاحب ایسے ہی ہے جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو چیزیں طلب کی جا رہی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہمیں کرکٹ کو امپروف کرنے کی ہے کھلاڑیوں کو مزید بہتر بنانے کی ہے وہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں اور ہم ان چیزوں کو اہمیت دے رہے ہیں جن کا مقصد ہی نہیں ہے کرکٹ کے اندر کوئی خاص حافظ صاحب نے بہت وقت دیا حافظ صاحب آپ کو اجازت چاہوں گی دوبارہ آپ سے وقت ضرور میں انشاءاللہ مانگوں گی اور آپ سے کافی سوالات ایسے ہیں جو مزید کرنے ہیں کیونکہ آگے جس طرح سے وقت بڑھ رہا ہے ہم لوگ ورلڈ کپ کی طرف جا رہے ہیں جس پر سب کی نظریں ہیں آئی پی ایل بھی کھیلی جا رہی ہے ناظرین اس پر مزید بات کریں گے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ